الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ کراچی علماء کمیٹی کی تمام ذمہ داران بالخصوص اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کا شکر گزار ہوں کہ ایک حساس ترین مسئلے پر آج شہر کے چیدہ چیدہ علماء کو جمع کیا اللہ رب العزت اس کا اب اس کے قبول فرمائے اور ہمیں کسی حقیقی ایجنڈر کی طرف بڑھنے کی توفیق ادا فرمائے حاضرین محترم ناموس صحابہ اور عظمت صحابہ کا معاملہ ہمارے دین ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے لیکن ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا جب تک ہم اپنے اسٹیج کے وائزین کو ایک دوسرے کے خلاف زندہ باد و مردباد سے نہیں روکتے ہم کسی اتحاد کی طرف نہیں بڑھ سکتے اور یہی وجہ اغیار کو موقع دیتی ہے بار بار تورہ کرنے اور اپنی حرکات کو دوام دینے کا ہم اس قدر ایک دوسرے سے دور ہیں کہ بارہ تیرہ اور چودہ ستمبر کو پاکستان کی تاریخ کی یادگار ریلیاں بھی ہم ایک اسٹیج پر نہیں کر سکے اور جب اس کی تجویز آئی تو کہہ دیا گیا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ تربیت کون کرے گا یہ ایک سوالیہ نشان لیکن بہر صورت ان ریلیوں کی اپنی ایک اہمیت تھی اپنی ایک افادیت تھی ہمیں جب کسی بڑے مشن کی طرف بڑھنا ہے تو اپنی انفرادی حیثیت کو اپنے انفرادی معاملات کو ختم کرنا ہوگا میں ارس کروں میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کا یہ تو حافظ احمد علی صاحب جو کہ میرے پڑوسی ہیں تو پڑوس کا حق ادا کرتے ہوئے دو جار جملے کہہ دیتے ہیں جب کوئی بڑا کام کرنا ہو تو سب کچھ بھلانا پڑتا ہے میں کئی دفعہ جنابِ عرنگزِ فاروقی صاحب سے ملا مگر میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خود میں نے اہلِ سنت پجمات کے ساتھ مرتبہ قاتلانہ حملہ سے ہے اس کے باوجود جب وہ دوست مجھے دکیشت پرام کی دعوت دینے آئے میں کہ میں آ جاؤں گا جب کوئی بڑا کام کرنا ہوگا تو آگے بڑھنا ہوگا نا اب اگر ماضی کو یاد کرتے رہیں گے اور جب آپ کی روئی اچھے ہوں گے تو دوسرے کا روئیہ بھی اچھا ہوگا جب لیاقتباد میں الطاف حسین نے میرے ڈیت وارن جاری کیے تو سپاہ صحابہ لیاقتباد یونٹ کے نوجوانوں نے کہا خائی صاحب آپ کی حفاظت ہم کرنے کے لئے تھے آپ روئیہ اچھے کریں لوگوں نے کہا وہ تو بریلوی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمانیہ مسجد میں ایامِ خلفاءِ راشدین تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں اب پھر روئیہ اچھے کریں ایک دوسرے کے لئے گنجائش پیدا کریں دوسری بات یہ کہ جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں صحابہِ کرام کی شان میں بیدبیوں کی تو انیس سو پچی آسی چھی آسی تک سے لے کے تیس سال تک جو ٹولہ شہر پہ غاسبانہ تسلس جمعے ہوئے تھا اس نے اقلیتوں کو بڑا دوام دیا ان کے اپنے مقاسد تھے اس لئے انہوں نے بعض گروہوں کو دوام دیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت زیادہ شہ مل گئی اب ضرورتی سمرکی ہے کہ جیسے کہ مولانا رب نواز حنبی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایف آئی آر درش کروائی ہیں انزامیہ کیا کرتی ہے سالہ گزشتہ بھی ایسا ہوا کہ جو نورت کناچی پاور ہاؤس چورنگی پر پانچ ستمبر کو مظاہرہ کرنے پہ مولانا شہزاد قادری اور دیگر پانچ علماء کی ایف آئی آر کٹی گئی تھی انزامیہ نے اس ایف آئی آر کو اہل تشریعوں کے خلاف کٹنے والی ایف آئی آر کے مقابلے میں ایک جواز بنا دیا اور کہا جب تک ان کی زمانت نہیں ہوگی تو ان کی نہیں ہوگی سب سے بڑا مسئلہ یہ وہ میار نہیں دیکھتے مقدمے کے نویت کیا ہے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جان مبوچ کر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ایک مقابلے کے ایف آئی آر آجائے اور پھر قائدین آکے مجبور ہو جائیں کہ صلح کریں اور دونوں کے وقتی طور پر فارغ کر دیا جائے تو ایسے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے زی شعور وکلہ کی خدمات حاصل کی جائیں تو اس مسئلے کے تمام تر پہلوں کو دیکھ کر آگے بڑھیں اور عدالت میں معاملہ لے کے جائیں جو ایف آر درج ہوئی ہیں ان پر کوئی بقاعدہ فیصلہ پہلی بار دوسری بات یہ ہم اپنے عراقین قومی اور صوبائی اسملی کو شعور دیں تحریک کے لیے ایک بہت بڑے شعور کی تحریک چلائی گئی ہر فرد کو احساس دلایا گیا عقیدے کا جب تک ہم ان کو شعور نہیں دیں گے تو اسملیوں سے کسی فیصلے کی توقع ہم ہرگز نہ کریں تیسری بات یہ کہ ہر حاکم وہ شہر کا ڈپٹی کمیشنر ہو کمیشنر ہو وزیرالہ ہو گورر ہو وہ چاہتا ہے کہ بس کسی بھی طرح ایسا ماحول پیدا کر دے کہ دس بارہ دن گزر جائیں محرنم کے دس بارہ دن گزر جائیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس بارہ دن کے بعد وہ اپنے اختیار کو دوام دے سکیں تو ہم ان کو بڑی اچھی بات ہے کہ مشترکہ ایک کمیٹی بنیں اور انہیں احساس دلائیں کہ اگر آپ ایک گروہ کے لیے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو پھر اکثریت کہاں جائے گی مجھے اس موقع پر قبلہ اللہ ماشاہ ترابل قادری صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک موقع پہ ایک آلہ سادی جلاس تھا جب انہوں نے بار بار ایک چیز پر اشارہ کیا اور حاکم نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اتنی زہمت نہ کیا کریں جیسے ہی محرم کا آغاز ہو ساری انظامیاں پیچھے ڈالیں ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہاں جلوس ٹک لے گا کہاں نہیں نکلے گا تو وہ ایک دم محتاط ہو گئے تو ہمیں اپنے بیویوں پر توجہ دینی ہے اپنے اکامرین سے اپنے علماء سے رابطہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ہم ان کا محاصبہ کر سکیں ان کی قانونی گرفت کر سکیں جو ایف ای آر درج ہوئی ہیں ان کے پیشے جائیں لیٹریچر ایسا عام کرنے کہ لوگ سمجھیں کہ فرق کیا ہے اختلاف کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جہاں جہاں کوئی اسسٹنٹ کمیشنر کوئی ڈپٹی کمیشنر کوئی تھانے دار کوئی ڈی ایس پی کوئی ڈی ایس آر جہاں بھی سننی ہے اسے دینی حمیت کی طرف لے کر آئیں میں حیران رہ گیا ایک موقع پر ایک بہت بڑے ادارے کے بہت بڑے فرد کا نام بتایا کہ اس کا نام جرنل عمر میں نے کہا اس کے ہوتے ہوئے کچھ ساخی ہو گئی کہ اقای صاحب آہستہ وہ نے سن لے گا ہم نے ان کی دینی حمیت بیدار نہیں کری ہم نے انہیں احساس نہیں دلایا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے جبکہ جس کے ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ اتنے ہوشی آ رہے ہیں کہ ایک اگر چپراسی بھی ہے تو اسے اپنے دین کا اپنے عقیدے کا اپنے نظریہ کا اسے تحفظ کرنا آتا ہے تو ہم آگے بڑے انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی مدد شامل حال ہوگی صحابہ کی تقدیس پر پوری امت ایک ہے چند ایک افراد اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے کی خیر منائیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس عظیم مشن میں کامیاب بھی ہوں گے اور بالخصوص شہر کراچی اہل سنت کا تہاں ہے اور رہے گا اور یہاں سے اٹھنے والی ہر تحریک پورے پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہے اللہ اور اس کا حبیب ہمارا حامی و ناصر